مجلس کے تاؤن پر کارٹی کا رڈی کا اظہار تشکر پارٹی ویپ کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کاروائی کا عمل شروع پیر کو نوٹس کی جرائی بودھن میں مسلمانوں کو خبائلیوں کی اظہار سانی متاثرین دار السلام سے رجوع یاد داش پیش اے پی پی ایس سی گروپ ون مین انتہانات کے نتائج جاری چار سو سولہ امیدوار اہل چار جنوری تا دس فورووری انٹرویوز اور گھڑی ملکاپور کے ایک فلاک میں چوری چاریس تولے کے تلائی زیورات کا سرخواہ اب خبریں تفصیل سے جی جنسی جنرل باڈی جلاس میں میر کارتی کردی کا استفعہ متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا اس موقع پر کارتی کردی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے صدر کلہین کانگریس کمیٹی سونیا گانڈی چیف فنسٹر کیرن کمارڈی اور کارپوریٹرز کے علاوہ بلدی اہتداروں کا شکریہ آدھا کیا انہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے دیے گئے تاؤن پر صدر مجلس باریسٹر اسد الدین اویسی اور قائد مقرنہ اکبر الدین اویسی کا بھی شکریہ آدھا کیا انہوں نے اپنے دور میں پولیتین بیکس پر آئیت کی گئی پابندی پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ آلولگی کو پھیلنے سے رکھنے کے لیے یہ اخدام کیا گیا تھا اور اس پر بہتر طریقے سے عمل جاری ہے جس کے لیے وہ عوام کے شکر گزار ہیں علاوہ اس میں کارتی کردی کے استفعے کی خرادات کو تمام جماعتوں کے فلو لیڈرز نے متفقہ طور پر خبول کیا اس موقع پر مجلسی ارکان اسمبلی سید احمد پاشا خادری ممتاز احمد خان افسر خان اور موظم خان کے علاوہ مجلسی کارپوریٹرز موجود تھے ناننو میر کا طولی میر کا اینکوڑمو نا کچھنا عوکاشا نی اے 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 ایسی چی پریزیدنٹ سونیا گاندھی گارری کارک اکیا مانتری اینا نلہاری کراع کنمار اٹھی گارکی ادے وانگا پی ایسی چی پریزیدنٹ اینا بوچس ساتھینا لانگا گارکی مآ اے ایم پارٹی وان قیدل اے اصدی دین او اے ایسی گارکی اکبر او اے ایسی گارکی ادے وانگا دیپٹی میر اینا جا فی روسین گارکی مآ فلوور لیٹر لکھی اجلاس کے بعد تفصیلات سے میڈیا کو واقف کرواتے ہوئے کمیشنر جیچم سی کشنوابو نے بتایا کہ کورپورٹرز کی جانب سے خرارداد منظور کرتے ہوئے میئر اور ڈیپٹی میئر کے استفعے منظور کیا گئے انہوں نے بتایا کہ میئر اور ڈیپٹی میئر کے استفعوں سے مقلوع عہدوں سے ریاستی حکومت ایلیکشن کمیشن کو مطلع کرے گی اور ایلیکشن کمیشن کی جانب سے ہدایت ملنے کے بعد میئر اور ڈیپٹی میئر کے انتخابات پر کاروائی عمل میں آئے گی ویکنسی مانکہ میئر اور ڈیپٹی میئر ویکنسی سوچنے یعنی گورنمنٹ تارپنین چی سٹیٹ ایلیکشن کمیشن کھی سٹیٹ ایلیکشن کمیشن کھی کمیشن کھی کمیشن ویڈینت رہا سٹیٹ ایلیکشن کمیشن کھی نورمال ڈیپٹی میئر اور ڈیپٹی میئر ایلائی تے کندک چیاستہ رو ادھے رکم گا یہ کھوڑا چیڈن ضرورت ہوندی سٹیٹ ایلیکشن کمیشن نوٹیفکیشن نست ہوندی سو ایلیکشن ادھارٹی گا کمیشنر میمو سائش چیاستہ رو ایوروکلڈو کلیکٹر گا نی جوائنٹ کلیکٹر گا نی ایوروکلڈو سائش چیاستہ رو سو جنرل گا ٹریڈشنل گا اس پر جنرل پریکٹیس کلیکٹر ہائیدرباد نی چیمانی میمو آڈگو تامو تحریک ادم اعتماد کے دوران ویپ کی قلاف فرضی کرنے والے ارکان کے خلاف سپیکر این منہور نے کاروائی کا عمل شروع کر دیا ہے ذرائع کا مطابق باغی ارکان کو پیر کو نوٹیس روانہ کی جائے گی اور انہیں ایک ہفتے کے اندر جواب دینے کی ہدایت دی جائے گی کانگریسی حلقوں میں یہ خیاس آرائیاں بھی گشت کر رہی ہیں کہ باغی ارکان کے خلاف کاروائی کو اتر پردیش کے اسمبلی انتخابات تک بھی ٹیالا جا سکتا ہے کاروائی میں تاخیر کے ایک اور وجہ مجالی سے مخامی کے انتخابات بھی بتائی جا رہی ہے لیکن سپیکر کے خطائی فیضت سے خبل کسی بھی طرح کا نتیجہ عقص کرنا مناسب نہیں دکھائی دیتا چیف فنسر اور صدر پردیش کانگریس کمیٹی صرف کانگریس علا کمان کو خوش کرنے میں مصروف ہیں جبکہ ریاستی عوام کے مسائل کو پسے پشت ڈال دیا گیا ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے صدر تلگو دشیم چندر بابو نیڈو نے یہ بات کہی انہوں نے قیاس کیا کہ جس طرح انتخابات سے قبل پجارا جمکہ کانگریس میں انزمام عمل میں آیا ہے اسی طرح ٹیارز بھی اسی راہ پر چل رہی ہے چندر بابو نیڈو نے جگن مہنڈڈی کو اس بات کی پیشکش کی کہ اگر ویسار پارٹی ان کے خلاف دائر کردہ مخدمات کو واپس دیتی ہے تو وہ جگن مہنڈڈی کو معاف کرنے کے لئے تیار ہیں چندر بابو نیڈو نے اس عظم کا اظہار کیا کہ تلگو دشیم بہتر قمرانی کی تاریخ رکھتی ہے اور مستقبل میں ریاست کے عوام کو بہتر حکومت فراہم کر سکتی ہے انہوں نے کہا کہ آٹیسی کو خانگیانے کے مستے پر تلگو دشیم کے خلاف جھوٹا پروپاگنڈا کیا جا رہا ہے راجی ویوہ کرنا لو پروگرام کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے چندر بابو نیڈو نے کہا کہ قابلی وزرہ نہیں اسے بوگس پروگرام خرار دیا ہے چندر بابو نیڈو نے ریاست میں برقی کے بہران پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کانگریس کی جانب سے مفت برقی سربراہی پر پہلے ہی کہا تھا کہ ایک کارگرد ثابت نہیں ہوگا وہ آج ست ثابت ہو رہا ہے کیونکہ حکومت برقی سربراہ کرنے میں ناکام ہو چکی ہے نوپپائی سممچھرہ لگا راجی لینے پوراٹم چیسرہ پارٹی تلکو دیشان پارٹی پرجا راجیا مچند دی کانگریس لگل چپوہند دی تی آر ایس ہوند دی اپنی پڑکڑ گل چپا پورے عبارکی دیلینے پاریس دی یہ اوپاکڑا دیگسار پارٹی ہوند دی چیسرہ پارٹی محبی جوز کورے پاریس دی یہ لیکن پورا آرکارا نیڈو گتونا تیلگو دیشان نے ریاست میں شراب اسکیم میں ملوث وزراء کے قلاب سی بی آئی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تیلگو دیشان لیڈر ایم نرسنون نے کہا کہ منافع کے نام پر عوام کی جاننے نہیں لی جا سکتی انہوں نے الزام لیا کہ شراب کے تاجرین سے وزراء نے دو ہزار کروڑ پر بطور رشوت حاصل کیے ہیں انہوں نے کہا کہ وزراء کی اس بدونوانی کے چیف انیسٹر بھی برابر کیسی میدار ہیں تیلگو دیشان کے ایک آر لیڈر بھی گوپال کرشنا ریڈی نے شراب اسکیم میں وزراء کے ملوث ہونے کا الزام آیت کرتے ہوئے چیف انیسٹر سے استفقیق کامو طالبہ کیا مانترلு سوயங supportive clear zap مره emulate mandhi گروپ ون مین انتہانات کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے اس انتہانات میں 416 امیدواروں کو اہل خرار دیا گیا ہے اہل امیدواروں کے انٹرویوز 4 جنوری تا 10 فور وری 2012 کے درمیان منقض ہوں گے اہل امیدواروں کو انٹرویو کے دوران اوریجنل صداقت مامی ساتھ رکھنے ہوں گے اہل امیدواروں کو ان کے انٹرویو کی تاریخ کے سلسلے میں متعلق کیا جائے گا یہ امتہانات 25 سپٹمبر تا 3 اکٹوبر کو 5 مراکز ویجیوالا، ہیدرباد، ورنگل، وشاک پٹنم اور تیروپتی میں منعقض کیے گئے تھے ویسار کانگریس پارٹی نے 23 دسمبر کو خومی یوم زیرات کے مقف پر ویسار کانگریس پارٹی کے سینر لیڈر امباتی رامبابو نے کہا کہ کسانوں کے مسائل پر حکومت کی آنکھیں کھولنے کے لیے ویسار کانگریس پارٹی محیم چلائے گی انہوں نے طلبہ کی فیز باز ادایگی کو فوری یقینی بنانے کا مطالبہ کیا امباتی رامبابو نے کہا کہ فیز بخائجات کی ادایگی کے مطالبہ پر چار جنوری کو اور ریاست کے تمام ازلہ میں احتجاج کیا جائے گا انہوں نے بتا کہ پارٹی سربرا جگن مہنڈڈی چار جنوری کو انگول میں احتجاجی دھرنے میں حصہ لیں گے امباتی رامبابو نے مجالی سے مقامی کے انتخابات فوری کرانے کا بھی مطالبہ کیا اس دوران ویسار کانگریس کے آئی ٹی شعبے کی جانب سے جگن مہنڈڈی کے یومی پائیداش کے سلسلے میں آنکھوں کے اتیہ کا پروگرام بھی منعقد کیا گیا اس پروگرام میں نلور کے ارکنے پارلیمنٹ میکا پارٹی راج مہنڈڈی کے علاوہ دیگر خائدین نے شرکت کی مشیر آباد کے علاقے نے ایک سترہ سالہ نوجوان کو زبردستی نامعلوم مشروب لا دیا گیا جس سے اس کی حالت خراب ہو گئی آدھا وقانے میں شریک کرا دیا گیا محمد عظیم نامی سترہ سالہ نوجوان نے بتایا کہ وہ اپنے کسی دوست سے ملاقات کے لیے جمعے کے شب مشیر آباد گیا واپسی کے دوران اسے خبرستان کے خریب تقریباً تین نامعلوم لوگوں نے رکا اور نام پوچھنے کے بعد اسے زبردست تین نامعلوم مشروب پلایا گھر واپسی کے بعد اس کی طبیعت خراب ہو گئی اسے خان کی دواخنے میں شریک کروا دیا گیا صبح اطلاع ملنے کے بعد رکن اسمبلی چار منار سید احمد پاشا خادری نے منڈیسی کارکنو سید علیم اور انس خادری کے حمرات دواخانے کا طورہ کیا اور وہاں سے مشروبات پی ایس پہنچ کر شکایت درچ کروائی احمد پاشا خادری نے کہا کہ ایسے واقعات کو پولیس دبانے کی کوشش کر رہی ہے جو نامناسب ہے انہوں نے اعلیٰ پولیس اہداروں سے ربط کرتے ہوئے اس واقع کی تحقیقات کا مطالبہ کیا زلنظم بات کے بودھن ڈیویجن کے موزے جللہ پلیس سے مسلمانوں کا اکتف دار السلام پہنچا اور صدر مجلس پاریسٹر آسد الدین اویسی کے نام یاد داشت رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ کے حوالے کی جس میں بتا گیا کہ موزے کے قبائلی مسلمانوں پر ایسی ایسٹی خانون کا سہارہ لے کر ظلموں سے تم کر رہے ہیں اور خافی رازیات پر قبضے کر لے گئے نمازوں کے اوقات میں مندیروں میں اونچھی آوازوں سے بھجن گائے جا رہے ہیں اور گزردہ چار سالوں کے دوران کئی مسلمان نوجوانوں کو ایسٹی خانون کے تحر جیل بھیجوا دیا گیا ہے احمد بلالہ نے ریاستی وزیر الداخلہ سیلے کلیکٹر اور ایس پی سے رابطہ کیا اور وقت کو تحقن دیا کہ مستقل میں ایسے واقعات ہوں تو مجلس خاموش نہیں بیٹھے گی آندہ پردیش میں مسلمانوں کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے میلے سے بات کرتے ہوئے کانگریس خیرکن راجز سبا وی ہنمنتراؤں نے یہ احساس ظاہر کیا ہنمنتراؤں نے کہا کہ ریاست میں وقف رازیات من مانے طریقے سے فروغ کی جا رہی ہیں اور چیف نیسر کو اس سلسلے میں توجہ دیتے ہوئے فوری اور خافی رازیات کے تحفظ کو یقینی بنانا چاہیے ہنمنتراؤں نے ریاست کی تمام وقف جادادوں پر وائٹ پیپر جاری کرنے کا بھی مطالبہ کیا انہوں نے بتایا کہ ان کی جدوجہت کو رکنے کے لیے لینکو ہلز کے انتظامہ کی جانب سے عدالتی کاروائی کی دھمکی بھی دی گئی ہے ہنمنتراؤں نے کہا کہ وہ کسی بھی کاروائی کے لیے خافزدہ نہیں ہیں کیونکہ وہ اوقافی جادادوں کے تحفظ کو اپنا فرض سمجھتے ہیں ہنمنتراؤں نے انتبا دیا کہ اوقافی ارازیات کے تحفظ میں غفلت برتی گئی تو مسلمان کانگریس سے دور ہو جائیں گے موسیقی ریاستی وزیر داخلہ سبیتا اندراؤڈی نے اپولو دواخانہ سنتوشنگر پہنچ کر جرچلے کی کیمیکل فیکٹری کے دھماکے میں زخمی ہونے والوں کی عادت کی انہوں نے اس موقع پر کہا کہ چیف منسٹر کو واقع کی تفصیلات سے واقع کروا جیا گیا ہے اس حادثے میں چار افراد ہلاک ہو گئے تھے جبکہ کئی شدید زخمی ہیں وزیر داخلہ نے کہا کہ حکومت متاثرین کو ایکس کرشا دے گی اور فیکٹریک کے ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کی جائے گی كاتھfour کئی شہی کر رہی جوری پہنچ کر سپن کریں پہنچ کریں mathematician گرSchست Ki moment ڈر BENJP ڈیسی جوبر لاب ڈر 가� sobار ڈی Liban ڈیسی جنه ڈیسی جوبر ملک مستقبل میں شدید غزائی بہران کا شکار ہو جائے گا میڈیا سے بات کرتے ہوئے بی جے بی کے سینئر خومی لیڈر ونکا اینائیڈو نے یہ بات کہی اوروں نے ذریعی شعبے پر سنجیدہ توجہ دیتے ہوئے پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاد صلب کرنے پر زور دیا تاکہ ان مسائل سے نمٹنے کے لیے اغدامات کی جا سکیں ونکا اینائیڈو نے یو پی حکومت پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یو پی حکومت کی ناقص پولیشیوں کی وجہ سے عوام کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے انہوں نے مرکزی وزیر داخلہ پیچ دمرم کو فوری عہدے سے برطرف کرنے کا بھی مطالبہ کیا بنکروں کے مسائل پر کانگریس کو تنخیط کا نشانہ بنانے سے پہلے بی جے پی کو اپنے گریبان میں چھانک کر دیکھنا چاہیے میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر ٹیک سٹائل شنکر راؤ نے یہ بات کہی انہوں نے کہا کہ انڈی اے کے دورخدار میں بنکروں کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس سے عوام بخو بھی واقف ہیں شنکر راؤ نے بی جے پی کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ وہ بی جے پی کے دفتر میں بیٹھ کر بنکروں کے مسائل پر کھلے مباحث کے لیے تیار ہیں شنکر راؤ نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے پارٹی میں ان کے اختلافات کی خبروں کو میڈیا کی پیدا کردہ خرار دیا جبلیلس کے ارکنے ساملی پی وشنو وردھن رڈی نے پنچو تیم محلے میں پانچ لاکھ روپے لاغت سے بچھائی جانے والی پینے کے پانی کی پائی پلن کے کاموں کا افتتہ انجام دیا میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کے حلقے میں مزید ترقیاتی کام شروع کر جائیں گے جبکہ کروڑھا روپے کے پروجیکٹس مکمل کر لیے گئے ہیں پٹنچروں میں جیچمسی نے ان ادامی کاروائی کرتے ہوئے ستر دکانات کو منحدم کر دیا اطلاع ملتا ہی اکبر ہوئی سی نے رکن ساملی موظم خان اور کارپوریٹر سلیم بیک اور خاجہ بلال کو روانہ کیا مجلسی قائدین نے بلدیا کی کاروائی پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے شدید احتجاج کیا اس موقع پر مجلسی قائدین بلدی عوضہ داروں اور پولیس کے درمیان بحث و تقرار بھی ہو گئی پولیس نے مجلسی قائدین کو گرفتار کرتے ہوئے پولیس ٹیشن کو منتقل کر دیا واقع پر قائد مقرنہ اکبر الدین اویسی نے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کارکٹر سے متبادل انتظامات کرنے کا مطالبہ کیا مجلس اتحاد المسلمین کے فیزیکل فٹنس ٹریننگ سنٹر برہ پولیس ریکروٹمنٹ کے تحت پانسو سے زیادہ امیدواروں نے چھے کلومیٹر کی آزمائشی دور قبلس وقت مکمل کی قلی خطبشہ سٹیڈیم سے دور کا غازوہ میک میں پولیس میں بڑے پیمانے پر بھرتی کا اعلان کیا گیا ہے سب انسپیکٹرز اور کانسٹیبلز کی ریاست بھر میں بیس ہزار سے زائد جائدادوں پر تخروجات کی جائیں گے اس کے لیے دو محلے میں پہلا فیزیکل فٹنس کا امتحان کامیاب کریں اس کے بعد تحریری امتحان ہوگا امیدواروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ پانچ کلومیٹر کی دور پچیس منٹ میں مکمل کریں آٹھ سو میٹر ایک سو ستر سیکنڈ میں اور سو میٹر کی دور پندرہ سیکنڈ میں مکمل کریں صدر مجلس کی راست نگرانی میں مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے ریاست بھر میں سات مخامات پر تربیتی مراکس خائم کیے گئے ہیں ماہر ٹرینرز کی خدمات حاصل کی گئی ہیں امیدواروں کو ہر قسم کی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر زلے کریکٹر نٹرہ جنگلزار نے تمام تحصیل داروں کو ہدایت دی ہے کہ پولیس ملازمتوں اور راجی ویوہ کرنالک کے لیے جو امیدوار کریمی لیئر سیٹیفیکٹس کے لیے رجوع ہو رہے ہیں انہیں فوری طور پر ہاتھ سے لکھ کر یعنی میانویل سیٹیفیکٹس فراہم کیے جائیں پہلے ای سیوہ سے ان امیدواروں کو آن لائن سیٹیفیکٹس فراہم کیے جا رہے تھے جس کے لیے کافی وقت ترکار تھا رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے سلسلے میں کلیکٹر ہیدرباد سی نمائندگی کی تھی جس کے بعد کلیکٹر نے تمام ذیمہ دار اہتداروں کو نئے رہنمائنہ خطوط جاری کیے ڈی سی پی ٹرافک کی جانب سے چندران گھٹے کے علاقے میں شعور بیداری پروگرام کا احتمام کیا گیا ڈی سی پی اے بی ای روی کشنا نے اپنے خطاب میں کہا کہ اس پروگرام میں طلبہ اور ڈریورز کو ٹرافک قوانین کے بارے میں ضروری معلومات فراہم کی جائیں گی انہوں نے کہا کہ آئے دین حادثات میں کئی لوگ اپنی جان گوا بیٹھتے ہیں اس لیے یہ ضروری ہے کہ شہریوں میں ڈریورنگ کا شعور بیدار کیا جائے تاکہ حادثات پر خواب اپانے کی کوشش کی جا سکے پروگرام میں طلبہ اور رہگیروں سے اس بات کا اہد لیا گیا کہ وہ ٹرافک قوانین کی قلاف فرضی نہیں کریں گے اس موقع پر اے سی پی ٹرافک چارمینار پلوندر رڈی سرکل انسپیکٹر فلکنما اور چارمینار پولیس کے دوسرے احتدار موجود تھے اویسی گروپ آف ہاسپٹلز کی جانب سے چلائے جانے والے پرنسس اسرہ ہاسپٹل میں اکبر الدین اویسی خائد مجلس لیجلیٹر نے لیکویڈ آکسیجن پلانٹ کا افتتہ انجام دیا یہ سہولت پرانے چہر کے کسی اور دوہ خانے میں دستیاب نہیں ہے ڈاکٹر جی کے این کرنل پر ساتھ نہیں بتایا کہ مریضوں کو پہلے سیلنڈر کے ذریعے آکسیجن دی جاتی تھی لیکن اس نئے پلانٹ سے راست دور پر آکسیجن فراہم کی جائے گی جس میں ایک ہی رفتار سے چوبیس گھنٹے آکسیجن کی فراہمی کی سہولت رہے گی گانسی بازار کے علاقے میں محکمہ بلیہ کی جانب سے بلا اجازت تعمیر کی گئی منزلوں کو منحدم کر دیا گیا مداصف افراد تلسیرام نے میڈیا کو بتایا کہ ہفتے کے دن جی چمسی کے احتدار شنکاروہ کی نگرانی میں پولیس بندوبست کر کے سرکل نمبر چار اور پانچ میں واقعی مکان کی دوسری منزل اور دوسرے مکان کی دوسری اور تیسری منزل کو گرا دیا گیا انہوں نے بتا کہ بلیہ کی جانب سے صرف ایک ہی نوٹس جاری کرنے کے بعد بوجلت کاروائی کر کے انہدامی کاروائی کی گئی تھی انہوں نے مزید کہا کہ مقامی کارپوریٹر اور ان کے شوہر کیمہ پر یہ کاروائی کی گئی ہے انہوں نے الزام آیت گیا کہ اگر مقامی کارپوریٹر کو رشوت دی جاتی تو وہ بلیہ کی کاروائی کو روک دیتی ریڈ ہیز ڈیویجن کی مجلسی کارپوریٹر زہرہ بیگم نے بازارگارٹ میں بلیٹیشن کورس کا افتتہ انجام دیا یہ کورس راجیف کرنالو سکیم کے تحت بیروزگار خواتین کو روزگار افراہم کرنے کے لیے شروع کیا گیا ہے جہاں پچاس خواتین کو تربیت دی جائے گی اس کورس میں دسمی جماعت کے کامیاب اور ناکام امیدواروں کو اہل خرار کیا گیا ہے زہرہ بیگم نے اظہار مسارت کرتے ہوئے کہا کہ مجلس بیروزگاروں کو روزگار افراہم کرنے کے لیے ممکنہ کوشش کر رہی ہے اس موقع پر شرط اور لوٹس تنظیم کے ذمہ دار نرسیمہ گوڑ رشیدہ بیگم اور صفیہ احمد بھی موجود تھے خواتین کی صحت بچوں کی پرورش اور عام آراز سے نمٹنے کے لیے شعور بیداری پروگرام منعقد کیا گیا پروگرام میں پروفیسر مسعود احمد نے خواتین کو گھرلو مسائل سے پیدا ہونے والے ذہنی تناؤں اور اس کا اثرات سے نمٹنے کے لیے خوصوصی ہدایت دی خواتین کی کثیر تعداد نے اس پروگرام میں شرکت کی اور اس چیز کا یقین ہم اس بات سے کرتے ہیں کہ امریکہ میں ایک انسٹیٹیوٹ ہے انسٹیٹیوٹ آف ہیل سائنسیس ان کا کہنا یہ ہے کہ پوری دنیا میں 66 فیصد جو بیماریاں میں ہم مبتلا ہو رہے ہیں وہ بیماریاں ہمارے لائف اسٹیل کی وجہ سے ہے گھڑی ملکاپور کے لاقے میں ایک فلائٹ سے چالیس طولک کے تلائی زیورات اور تین ہزار روپے نقدرخم کا سرخہ کر لیا گیا بتا جاتا ہے کہ کسیم نواز اپارٹمنٹ پہ رہنے والا ٹیچر جوڑا سکول گئے تھے کہ ہفتے کے دن بارہ اور ایک بجے کے دوران سارے خونے خفل چکنی کے ذریعے مکان میں داخل ہوئے اور خفل توڑ کر علماری سے تلائی زیورات اور نقدرخم قائب کر لی مخام افراد میں اس خبر سے سنسنی پھیل گئی ٹپاچپدرہ پولیس نے کیس درچ کر لیا ہے کالا پتھر پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کر کے مقویہ شخص کو آزاد کرا لیا سیکل انسپیکٹر خاجہ مہین الدین نے میڈیا کو بتا کہ پولیس نے منصوبہ بند تاریخے سے پینتیس سالہ سالہ الدین کا اغوا کرنے والے حاجی کو ہفتے کے دن مصری گنج میں کرفتار کر لیا انہوں نے بتا کہ سالہ الدین کو حاجی اور اس کے ساتھی یونس نے دھوکہ دیکھ کر کاروبار کے سلسلے میں راجستان سے ہیدر آباد بلایا تھا ہیدر آنے پر ایکم ڈسمبر کو ان دونوں نے سالہ الدین کو اغوا کر کے ایک مکان میں باندھ رکھا تھا اور سالہ الدین کے بھائی سے فون پر دو لاکھ روپے داوان کا مطالبہ کیا تھا بسورت دیگر جان سے مار دینے کی دھمکی دی تھی پولیس نے اس واقعے کی اطلاع پر جال بچھا کر اس مکان کا پتا چلا لیا جہاں سالہ الدین کو رکھا گیا تھا پولیس نے دھوا کر کے سالہ الدین کو آزاد تو کرا لیا لیکن یونس فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا پولیس حاجی کو عدالتی تحویل میں دیکھ کر یونس کی تلاش کر رہی ہے شری سوامی بزنس سنٹر کے نام سے عوام کو دھوکا دینے والے چار اپنی قاتون دھوکے بازوں کی ٹولی کو پولیس گوپالپورم نئے کی رفتار کا لیا یہ ٹولی مختلف پروڈرس گھر میں ہی تیاری کی تربیت اور ان کی فروغ کے ذریعے رخم کمانے کا کئی افراد کو چھانساتے چکی ہے پولیس نے بتایا کہ نہا جوتی انوشا اور اس کے ایک اور ساتھی نے تقریبا 45 افراد سے ایڈمیشن فیز کے نام سے رخم بٹوری تھی متاثرین کی شکایت پر پولیس نے انہیں حراست میں لے لیا ہے ٹولی جوگی کے علاقے میں کار کی ٹکر سے ایک گھوڑا مر گیا بتا جاتا ہے کہ جمعہ اور ہفتے کی درمین شف سات گمبت کی طرف سے رانگ سائٹ سے آنے والا گھوڑا سوار ایک کم عمر للکہ تھا جس نے ایک انڈی کا کار کو ٹکر دے جی جس کے نتیجے میں خوبصورت گھوڑا برسر موقع مر گیا جبکہ اس پر سواری کرنے والا للکہ معاملی طور سے زخمی ہو گیا پولیس ایک کیس دچ کر کے واقعی تحقیقات کر رہی ہے مغلپر میں واقع موبائل فون شاپ خوبا موبائلز کو ائر سیل کمپانی کی جانب سے بہتر خدمات پر ایوارڈ دیا گیا اس شاپ پر تریجی سیم کارٹ بھی مفتی آ جا رہا ہے آخر میں سرکنوں پر ایک بار کی نظر دالتے ہیں میر ہیدر آباد کا استفاہ منظور مجلس کے تاؤن پر کارٹی کا ریڈی کا اظہار تشکر پارٹی ویپ کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کاروائی کا عمل شروع پیر کو نوٹس کی جرائی بودھن میں مسلمانوں کو خبائلیوں کی عزار آسانی متاثرین دار السلام سے رجوع یاد داش پیش اے پی پی ایس سی گروپ ون مین انتحانات کے نتائج جاری چار سو سولہ امیدوار اہل چار جنوری تا دس فوروری انٹرویوز اور گھڑی ملکاپور کے ایک فلاک میں چوری چالیس تولے کے تلائی زیورات کا سرخاہ اسے کے ساتھ ہی خبرنام اقترام کو پہنچا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی